تو آج کی ہماری ویڈیو ہماری اس پٹ کے بارے میں ہے جو کہ ہمارے اس بڑے بریڈر کی ہی نسل میں سے ہے تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جانور کی عمر اور اس کی جسامت کیسی ہونی چاہیے جب آپ اسے پہلی دفعہ کراس کریں تو اس پٹ کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ نسل کے اندر مکمل ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ چار دانت ہونے والی ہے جب یہ کراس ہوئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو اس کی باڈی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے فٹنیس جو ہوتی ہے باڈی کے اندر وہ یہ نہ زیادہ مٹاپا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہونے چاہیے بکری تو یہ ایک سوٹیبل پٹ ہے جس کو آپ کراس کرائیں اور اس کے بچے ہیلڈی ہوں گے تو گوڈ فارمین کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی بچوں سے کہانی شروع ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے بچے جت صحت مند ہوں گے تو آپ کی گوڈ فارمین کامیاب ہے اب ان بچوں کو مکمل کرنے کے لیے پانچ مہینے کا دوریشن ہے بچے پیدا ہوں گے اور آگے چودہ مہینے سے اوپر چار دانت ہونے میں لگ جاتے ہیں تو یہ ایک امپورٹن ٹپ ہے اب یہ ماشاءاللہ ہیلڈی رہے گی اس کے بچے ہیلڈی رہیں گے کیونکہ یہ خود ہیلڈی ہے اور یہ اچھے بریڈر سے کراس بھی ہو چکی ہے تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ